ہیلو دوستوں آج میں آپ لوگوں کو ایپل کا حلوہ بنانا بتاؤں گی یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بچوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے میری بھی ڈاٹر ہے وہ فروٹ وغیرہ کھانے میں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اگر آپ اس طرح کیسے کچھ الگ طریقے سے بنا کے دیں گے تو بچے بہت آسانی سے کھا لیں گے اور فروٹ بچوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چار سیب لے لیا ہے اب اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کر کے اس کے بیج نکال لیں گے بچوں کو فروٹ کھانا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے اور ایسے بلکل بھی نہیں کھا پاتے ہیں میری ڈاٹر ابھی ٹوینٹی مند کی ہے جب وہ ایک سال کی ہو گئے ٹویل مند کمپلیٹ کر لیے تب سے میں اس کو ایسے ہی بنا کے دیتی ہوں وہ کھا لیتی ہے اگر آپ ایسے ہی اپل دیتے ہیں تو بچے بلکل کھانا نہیں پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی نکال لینا ہے سارے نکال لیں گے دیکھیں میں نے سارے نکال لیا ہے اس کے بیچ اب اس کو گریٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو چھیل کے بھی گریٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے گریٹ کر لیا ہے اب ایک پینل لیں گے اس میں گھی ڈال دیں گے ڈال دیں گے اپل گریٹ کرنے کے بعد زیادہ دین نہیں رکھیں گے نہیں تو کلر چینج کر دیتا ہے اب اس کو چلا لیں گے چلاتے ہوئے دو سے تین میٹھ تک اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں دو سے تین میٹھ ہو گیا ہے اپل تھوڑا پانی ریلیز کرنے لگا ہے 3-4 منٹ ہو گیا ہے کافی اچھا ہوتا ہے بچوں کے ویٹ گین اور ان کی ہیلتھ کے لئے بھی کافی اچھا ہوتا ہے 4-3 spoon میں شوگر ڈال دوں گی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ میٹھا کر سکتے ہیں چلا لیں گے اس کو ملٹ کر لیں گے بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے ٹرائی جرور کریے گا الائچی پاؤڈر کچھ ڈرائی فروٹس ڈال دے رہے ہیں جو بھی آپ کے بچوں کے پسند ہو آپ وہ ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں 3-4 منٹ ہو گئے ہیں شوگر ملٹ ہو گئی ہے اب میں گیس آف کر دوں گی اور چلتے ہیں اس کو سرو کرنے کے پروسس میں یہ دیکھیں ایپل ہلوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو تھنڈا کر کے بچوں کو دیجئے بہت ہی اچھا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دیکھیں اس کو جرور بنائیے گا اور اپنے بچے کو جرور کھلائیے گا تھانکیو فور وچھنگ